بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہماری سبسکرائبر ہیں سبا زفر جس نے کوئیسن کیا تھا کمنٹس میں کہ کیا دمہ کا مستقل علاج ہے اس ویڈیو میں میں ذرا اس پر بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دمہ کیا ہوتا ہے یا جس کو انگریزی میں ایز دمہ کہتے ہیں سانس کی نالی کی الرجی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے نمبر ٹو پر یہ بات کروں گا کہ اس کا کیا علاج کیا جاتا ہے ہماری سوسائیٹی میں عام طور پر اور نمبر ٹھری اس کا پروپر یہ مستقل علاج کیا ہے یہ تینوں ایسپیکٹ میں کوشش کروں گا کہ ان کو کور کروں سب سے پہلی بات ہے کہ ایز دمہ کیا ہوتا ہے یا دمہ کیا ہوتا ہے اب اس میں جو ہماری سوسائیٹی میں ایک کونسپٹ ہے ایز دمہ یا دمہ کا وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہر ٹائم صبح و شام سانس کے ساتھ پھر رہا ہو ہار ٹائم سانس لے رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں دمہ کہ یار اس کو ہار ٹائم سانس چڑھا ہوا ہے تو اس کو دمہ ہے اب میں پہلے تو یہ بتاؤں گا یہ غلط کونسپٹ ہے اس کو ہم دمہ نہیں کہتے بیسیکلی دمہ یہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی ہو یہ ایک محول سے الرجی کا نام ہے مٹی دوان تھنڈی ہوا سردی کمحور ملٹیپل چیزیں ہیں بہت میں ڈسٹ ہے تو جو آپ کو کبھی کبھی ہو پرابلم اس کو ہم دمہ کہتے ہیں بائی ڈیفنیشن یعنی یہ ایک اپیسوڈک ڈیزیز ہے انگریزی میں ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ ڈیزیز ہے جو سال میں ایک دفعہ ہو چھے ماہ میں ہو دوسرے مہینے ہو پھر ٹھیک ہو جائے پھر ہو جائے تو اس کو ہم اعزمہ کہتے ہیں جو مستقل والی کنڈیشن ہے اس کو ہم اعزمہ نہیں کہتے ہیں پہلے تو یہ کلیر کر کے نمبر ٹرو یہ مستقل والے کون ہیں اگر آپ اس اعزمہ کو ٹھیک نہ کریں ٹھیک نہ کریں وہ میں آگے اس میں بتاؤں گا کہ کیسے ٹھیک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ کمپلیکیٹ ہو کے کنورٹ ہو جاتا ہے سی او پی ڈی میں کرونک آبسٹرکٹ پلمرڈ ڈیزیز آمانگریزی میں کہتے ہیں یعنی یہ جو مستقل دمہ والی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایک کنڈیشن ہے اعزمہ کی جس کو ایک عام آدمی دمہ کہتے ہیں اب اگلی بات ہے کس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اب ہماری سوسائٹی میں عام طور پر کوئی 99% کیسز میں زیادہ تر لوگ اس میں ٹائم پاس والا کام کرتے ہیں فار ایزمپل کسی کو سال میں ایک دفعہ ہوا چھ ماہ میں ہوتا ہے چار ماہ میں ہوتا ہے کوئی دو چار دینے کے لیے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے یا خانسی ہوتی ہے تو وہ کوئی مانٹیکا کی ٹیبلٹ لے گا کوئی الرجی کی ٹیبلٹ لے گا کوئی سٹیم گھر میں پاپ شاب لے لے گا اس سے کچھ سمٹم بہتر ہو جاتی ہے یا کسی کوئیک سے کوئی انیکشن ڈیکسا کا لگوا لے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ علامتی طور پر ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ سمٹومیٹک علاج یعنی علامتی طور پر تو اس کی وہ علامتیں کنٹرول ہو جائیں گی لیکن یہ پراپر حل نہیں ہے جب وہ ایک علامتی طور پر کنٹرول ہو گئیں اس کے بعد چونکہ اس کا محول سے ایکسپوئیر ہے اور اس کو وہ علرجی ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی لیبل پہ وہ ٹریگر فیکٹر آکے وہ سوزش کرتے رہتے ہیں جس کیا جیسے آپ کی جو ہے وہ اندر پرابلم بڑھتا رہتا ہے جب وہ بڑھتا رہتا ہے تو ایک لیمٹ آتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچانک ہوا ہے تو یہ اچانک نہیں ہے یہ ایک تسلسل ہے پچھلے کئی سالوں کا یا پچھلے کئی مہینوں کا جو آپ کو اچانک سانس کے اٹیک آئے ہیں تو یہ تو ایک کونسپٹ کلیر کریں اب اگلی بات ہے کہ اس کا پروپر علاج کیا ہے اب پروپر علاج یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پروپلم ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ اس کی شدت کتنی ہے اس کی چار سے پانچ کیٹیگریز ہوتی ہیں اعزمہ کی یا سانس کی کہ آپ کو کس کیٹیگری کا اعزمہ ہے مائلڈ موڈریٹ سویر بیری سویر اس سے ہم اس کو کلاسفائی کرتے ہیں اب اس کو ڈاکومنٹ کرنے کا پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ کار ہے اور ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم سپائرومیٹری یا لنگ فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اس کو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس سے ہم کیا کرتے ہیں ڈائیگنوز بھی کرتے ہیں یعنی اس کی تشخیص بھی کرتے ہیں ایزمہ کی اور اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں جو آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے اب اگلی بات ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا اس کی ٹریٹمنٹ پروپر انہیلرز کے ساتھ ہوتی ہے اب پوری دنیا میں اس کا علاج انہیلرز کے ساتھ ہے اب اس کے علاوہ یہ ایک سٹینڈرڈ علاج ہے اس کے علاوہ جتنے علاج کی طریقے ہیں وہ ٹائم پاس ہے وقتی ہے اس طریقے سے ہے اب جو انہیلر ہیں یہ بھی کوئی پندرہ سے بیس مختلف کیٹیگریز ہیں ان کے اندر مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں اب یہ بھی ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ کو کون سا یوز کرنا ہے یہ آپ کا پلمنالجس بتائے گا یہ ویڈیو میں بتانا بہت مشکل ہے کہ آپ کو کس لیول کا اعظمہ ہے اس لیول کا اعظمہ کے لیے کون سا انہیلر چاہیے کتنے دنوں کے لیے چاہیے کتنی دوز کے لیے چاہیے یہ آپ کا پلمنالجس فیصلہ کرے گا اور یہ کروانا چاہیے اپنی مرضی سے نہیں لینا چاہیے اگر آپ لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی چیزیں کمپلیکیٹ ہوتی ہیں تو اس طریقے سے جس طرح ہماری یہ سبسکرائب انٹ پوچھا تو اس کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو پرابلم ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ڈاکومنٹ کریں اس کو کتنا پرابلم ہے ٹیسٹ کروا کے چیسٹ کے سپیشے سے پھر وہ آپ کو میڈیسن شروع کرے گا جو بھی کرے اور وقت کے ساتھ اس کو پھر کم کرے گا جیسے آپ کا ٹیسٹ ٹھیک ہوگا وہ تین تین ماہ کے بعد کرتے ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کا پرابر ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہم بند بھی کر دیتے ہیں اس کے مطلب یہ آپ کا پرابر یہ مستقل کنٹرول ہے اس چیز پر ایزما پر اگر آپ اس میں کبھی کبھی جب پرابلم ہو میڈیسن لے لیں جب ٹھیک ہو جائے چھوڑ دیں جب پرابلم ہو فیر لینے پھر چھوڑ دیں اس طریقے سے آپ کی چیزیں کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا پھر ٹائم پاس والی سٹوری ہوتی ہے اور آپ کو پوری زندگی میڈیسنز لینی پڑتی ہیں یہ ایک آسپیکٹ ہے اور دوسرا آسپیکٹ ہے پراپر علاج کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اس کو ڈاکومنٹ کریں ٹریٹ کریں اور آخر میں ختم کریں تو اس میں میرا آپ سے کوئیسنری ہوگا آپ نیچے کمینٹس میں بتائیں یہ بھی ہمارا اس پر ایک ریسرچ ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں آپ کے آپ ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے کوئی دوست ہیں جن کو کبھی کبھی پہلے مسئلہ ہوتا تھا سانس کا اور ابھی ان کو بہت شدت ہے سانس کے پرابلم کی تو ایک تو آپ نیچے کمینٹس میں وہ بتائیں آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ہم اس میں بسیکل ٹوٹل لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ کا کوئی ہے اس طرح کا دوست ہے بھائی ہے اس کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے غربان و کامینا اللہ حافظ